چلتے پہتے ہیں اس کے بدلے دن پر اس لیے انہیں جعفر تیار کہا جاتا ہے تیار یعنی اُڑنے والے تہران اُڑنے کمان ہے جب ان کی شہادت کی اجلا ملی تو غم سے نڈال ہوں کر آن مسجد میں آ رہے تھے لوگ بھی آ گئے تو ایک سوال تازیت کے لیے بیل جانا لوگوں کا آ جانا تازیت کے لیے ناجید نہیں ہے لوگ گناہ ہو گئے گھر تک اطلاع پہنچ گئی جعفر کے وقت گزر میں براب نے فرمایا اسنہو لعال جعفر تعاون فہنہو تدعداہو ما شغلہو جعفر کے کھاروانوں کے لیے کھانے کا بند وقت کر دو اس لیے کہ ان کے ہاتھ تو ایسی خبر آ چکی ہے کہ وہ اسی میں ہی مصروف ہو کرے گئے وَلَنَبْلُبَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْرِ وَالجُوعِ وَنَكْسِمْ مِنَ الْأَنْوَّالِ بَالْأَنْفُطِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصْرَابَتُهُمْ مُسْطِيبَةً قَالُوُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَئِكَ عَلِيْهِ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ حَمْدُ وَسَلَاءُ وَضْرُدُوا صَلَابُكِ بَعْثِ دوسرا قَالَا سُورَةُ الْبَخْرَةِ یہ آیت نمبر ایک سو پچپن اور ایک سو چپپن آپ کے سامنے پڑی گئے ہیں ان آیاتِ قریبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے احوال کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر دی گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے آپ پر ان حالات سے نبٹنے کے لئے تیار ہو جائے اور کامیابی اور ناکامی کی راہوں کا تعیر و آسانی کر سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ نہ کچھ خوف تم پر مسلط کر کے بھوک کے ذریعے تمہارے معلومتہ جانوں میں کمی واقع ہو جائے گی بھلوں میں کمی واقع ہو جائے گی یہ تمہاری زندگی میں مختلف مراحل آ سکتے ہیں لہٰذا کوئی شخص یہ بس سمجھے نہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا یا اسلام میں تو تھا ایک برائے نام نماز الرضا حضر قادم سے شروع ہی تلاوت پابندی سے کرنے لگا تو یہ پریشانیاں میرے ساتھ کیوں ہیں کبھی بیماری کبھی کاروبار کبھی کبھی کسی قریبی عزیز کی رفعات کی اطلاع صد میں ہی صد میں تو یہ نمازیں یہ روزیں یہ حد زکاة یہ اطلاعاتیں جو ہم پڑھتے ہیں اس لیے تو نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمارے یہ معاملات رسول ہیں اگر اس لیے کریں تو پھر یہ معاملات رسول ہو جائیں لیکن آخرت میں پھر کچھ نہیں ہوں ہماری ان عبادات اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے اللہ کی حکم کی تعبیر اور اوہ قربی نیمتوں کو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانا ہے اور یہ کہ یہ ہمارا فریضہ ہے جو ہم نے ادا کرتا رہنا ہے بھوک ہے تب بھی خوشحالی ہے تب بھی یہ ہمارا فریضہ ہے ہم نے یہ کام کرنے بس تو ان آزمشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے ایمان کو عمل کو تقویٰ کو چیک کرتا ہے کہ رسالی اس لیے عبادات یہ بھوک ہے جو بظاہر لگ رہا تھا یہ انہیں چیزوں کے حصول کے لیے تھا یہ آخرت کے لیے اگر آخرت کے لیے تو اب بھی اس میں کمی نہیں آئی بلکہ اور زیانتیوں انہیں چیزوں کے حصول کے لیے تھا اور یہ چیزیں بلنا بند ہوئی تو اس نے بھی اللہ سے مہور لیا تو یہ ناخا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر حال میں انعامات و اقرامات انعامات کا مستحق ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو ان آزمیشوں کے لیے ہر وقت انہیں تقالیف کے لیے تیار رکھتا ہے مانگی نہیں کوئی تقلیف لیکن کوئی تقلیف کوئی آزمیش میں آ جاتی ہے تو اس پر سبر اور شکر یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کی نشانی ہوا کرتے ہیں بیماری تقلیف مصیبت ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ لیکن آنے پر ان کو برا بنانا کا یہ اللہ کی طرف سے آزمیش کے طور پر آئی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سبر دے اور ان انتہادات میں ان آزمیشوں میں تو سلکھ رو فرما دے اسی کی توفیق سے ہی سارے معاملات ہو سکتے ہیں تو جو یہ راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ اور میرے ان انامات و اکرامات کی خوشقبری سبر کرنے والوں کو سنادھیں سبر یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے یہ وصفِ سبر ہے سبر کرنے والوں کی کئی نشانیاں قرآن و سنت میں بیان ہوتی ہیں کہ یہ سبر کیوں جانے ہیں یہ سبر کی علامت ہے یہاں ایک چیز بیان بھی نہیں ہے جس کو آپ کے ساتھ میں رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سبر کرنے والے کہ اَلَّذِينَ اِزَا اَصْنَابُتُهُمْ اُسْقِيبَا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جن پر کبھی بھی کوئی مصیبت آتی ہے کوئی مصیبت چھوٹی بڑی تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کی جانا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اس مصیبت کے وقت میں بھی وہ مصیبت کسی طرح کے بھی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا اللہ تعالیٰ فرمانے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہیں ان کے رب کی طرف سے رحمتے بھی ہیں صلوات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ساری شکلیں آئے جاتے ہیں اور فرمائے وَأُولَائِكَ هُمَ الْمُحْتَضُونَ اور یہی ہی لوگ ہیں جو راہِ حق میں چل رہے ہیں ہدایت میں افتر ہو جن کا یہ امدان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا پسط فرمائے ہیں ان لوگوں کے جن پر بھی فسیبت تک آمدتا ہے اور وہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نعم العدلان ونعم العدلان دیکھو تو صحیح یہ تین چیزیں بیان کریں صلوات رحمت اور پھر آخر میں یہ کہ یہی ہی ہدایتی افتر ہے یہ بہتری ادلاع ہے اور بہتری اعلاوہ ہے ادلاع عدل سے ہے جس کا معنی یہ صاف ہے کسی جانور پر وزن لادا جاتا ہے مثلا موٹ بات پر تو دونوں طرف کا برابر وزن لادا جاتا ہے ادھر بھی ادھر بھی دو مشکیزیں لٹکا دیئے پانی کے جا رہے ہیں دو کوئی اور لٹھے ایک ادھر لٹکا دیا ایک ادھر درمیان میں بندے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں برابر ہی ایک طرف چھکاؤں زیادہ تراثوں کے دونوں پر لے برابر تو یہ عید اللہ کہتے تھے عرب ان کو کہ وہ اوٹ کے اوپری وسط لاتے ہوئے دونوں چیزیں برابر برابر اور پھر کوئی اضافی چیز ہے دوستوں اوٹ کے اوپر اوپر ولی صاحب میں رکھے اس طرح لے جاتے تھے اس کے لئے لسے علاوہ کہتے تھے تو نبیل صاحب میں صاحب ریم کے لئے کیا ہی بہترین ادلال ہے کہ سنباتوں میں ربہ ورحمہ اور پھر مبن وعنائکو کیا ہی بہترین ان کے ادلال ہے اور کیا ہی بہترین علاوہ ہے جو اللہ نے آخر میں صبر کی طور پر ان کا مقام بتایا کہ یہی ہی ہدایت کی آفتت ہوگی تو کسی کو ستمہ پہنچتا ہے مسئیبت آتی ہے تو کہتا ہے اِنَّا لِلَاهِ وَإِنَّا إِلَيْا جَنَاجِهُمْ اُمَّا لِلَاهِ اُمَّا لِلَاهِ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کر دے کہ جب بھی کسی شخص پر مسئیبت آئے تو اس کو وہی کلمات کہنے چاہیے جو اللہ نے سکھایا ہے اور وہ اللہ کی سکھایا ہوئے طلبات پر آئے ہیں یہ ہے اِنَّا لِلَّاهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَا فِي عُمْرُ اللَّهُ مَحْجُرْنِي فِي مُسِیبَتِي وَخْرُفْ لِي خَيْرًا مِنَا یہ نبی علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جبلہ شامل فرمایا کہ کہو اسے مسئیبت پہنچے کہ اِنَّا لِلَّاهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُ مَحْجُرْنِي فِي مُسِیبَتِي اَلَّا مِنِي اس مسئیبتِ پر مجھے عجر عطا فرما وَخْرُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اور اس کا بہتری بدل عطا فرما وَأَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کے الفاظ بھی عادث ہوا تھے وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا سیدہ امِ سَلَمَا اُمُّ الْمِنِي رَضِي اللَّهُ عَنَا فرماتی تھی کہ جب میرا شوہر عبو سَلَمَا فوق ہوا تو مجھے یہی کہا گیا اور ایک رویت کے مطابق یہ حدیث وہ اپنے شوہر کی زبانی بھی سن چکے تھی کہ اللہ کی قبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی ہے ابو سَلَمَا کے زبانی بھی بھی وہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ اللَّهُمْ مَعْجُرْ لِي فِي مُصِيبَتِ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اے اللہ میں اس مصیبت میں مجھے عدل عطا فرما اور مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما تو اس جملے کو کیکر میں دل میں سوچنے لگی کہ ابو سَلَمَا سے بہتر کوئی عسان بھی ہو سکتا ہے کہ میری دعا کوئی ہو کہ مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما میں نے یہ دعا کہا ہے تو کیا ابو سَلَمَا سے بہتر کوئی شعور بھی ہو سکتا ہے میرے دل میں جواب جو تھا وہ نہیں کہتا لیکن اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے میں نے پڑھی مجھے اس کا مطلب تو پھر اس وقت کھنکر سمجھ میں آگیا ہے کہ جب ایک دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کھن آنے کی اجازت مانے ہجاب سے پہنے کی باتے ہیں میں چمڑے کو رنگ رہی تھی اس وقت کسی جانور کے چمڑے رنگ رہی رہی تھی میں نے ہاتھ دوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجازت دی درورت ہونا تقیہ رکھا آپ ٹیک لگا کر بیٹھیں آپ تشریف فرما دوئے اور آپ نے اللہ کی حد و صلی اللہ کے بعد بات شروع کی اور اس بات میں مجھے پیغامیں نے کہا دی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو اب وہ آباد سمجھ میں آئی کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر مجھے نکا کے پیغام دے رہے اور بھرہ حراز کیا کہا میں سوچ میں دوڑ گئے کہ اللہ نے مجھے اکمام اللہ تمہیں اتنا مجھے شرح بکھا کہ اللہ کے پیغمبر اس کام کے لئے چل کے آئے بڑی ذہن و فتی خاتم تھی ہم مہات ربہ میں نہیں رہتے تو اس وقت بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ پر بات آیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عام کو انکار تو وہی نہیں سکتا لیکن ایک دو باتیں ہیں وہ یہ کہ انہیں مراعتن فی خیرت شدیدت ہیں میری ایک کمزوری ہے اور وہ یہ ہے کہ غیرت موت آتی آپ کی اور بھی بہت سری ازواج ہیں تو مجھے در ہے کہ جو مجھے ایک فطری طور اور میرے مزاد میں اللہ نے خیرت رکھی ہے جیلسی رکھی ہے کبھی اس کی بنیاد پر کچھ ایسا نہ کر بیٹھوں یا نہ کہہ بیٹھوں جس کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ہی در بن کیونکہ آپ کا کیا آپ کو اللہ کی پیغمبر نقصان تو میرا ہو رہا ہے اور دوسری چیز عظم تو فی صلح آپ دیکھ رہے ہیں میں پڑھا پیٹے داخل ہو اور تیسی چیز انہی ذات اور آیال میرے چھوٹے چھوٹے بچے بی شوہر چھوڑ کر فوق تو نبی علیہ سلام نے فرمایا جہاں تک تیری غیرت کا معاملہ ہے میں رب سے دعا کروں جہاں تک تیرا رسیلہ اور بڑھاپے کی بات کی طرح انشاء ہے تو وہ بڑھاپے کی عبر جس میں داخل ہو چکی ہے میں بھی اس میں داخل ہو چکا ہوں میں بھی دو جوا نہیں اور تیس جیس آیال آیال تیرے بچے آج کے بعد میرے بچے تو اس پر اخت نے لکھا ہو تو ربی نے صلی اللہ و سلام کی سکھائی دعا کی برکات کو بتایا کر دی سمجھا تازیہ کی فضیلت ہے اسی کو تازیہ بھی کہا جاتا آخرتان کو ہاں پڑتے ہو تازیہ بھی اسی سے ہے یہ لفظ تازیہ تازیہ مطلب وہ مجسمے نہیں تازیہ مسلون ہے تازیہ کی فضیلت ہے اور تازیہ کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں غم لاہق ہے انہیں تصمیل دیں انہیں حوصلہ دیا دیں ان کو ان کا یہ پہنچنے والا غم کس طریقے سے دھنائے نہ سکتا وہ غم بہنوائے اس کے جو بھی مسلون طور طریقے ہوں وہ اختیار کرے تاکہ ادلوں کا غم جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تازیہ کا مطلب جس طرح وہ نہیں ایسے تازیہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان روتے ہوئے لوگ کو اور رنائیں جائیں ہیں ان کے غم کو تازہ کریں وہ خاموش بیٹھے ہیں تو ہم ان کو رنائیں اور ان کے رونے کے ساتھ ہم بھی شریف ہو آمدن یہ سوچ اور ایسا کرنا یہ خلاف شریف ہے غم آ جاتا ہے جانے والا بھی ہوتا ہے آنسو بہا دیتا ہے اس کو بھی پھر سے اپنے کسی قریق کو ہے آسو بہا لیتا ہے کوئی فطری چیزیں ہیں لیکن قصدا ایسا کرنا یہ خلاف شریف ہے کیونکہ تعزیہ مطلب تسلی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مام مومن یعزی آخا قصا اللہ یوم القیامت من حلم القرام کوئی مسلمان کسی غم مبدلہ ہے دوسرا مسلمان جا کر اس کو تسلی دیتا ہے اس کو حوصبہ دیتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے ایسے جوڑے پہنائے گا جنتی جو اس کے اکرام اور عزت کا نشان ہوگی سید علیہ السلام کی ریعت میں اللہ ایسا سم جنتی جوڑا اسے پہنائے گا کہ جسے دیکھ کر جنتی رش کریں گے ایسا قیمتی جوڑا خوصر جوڑا اسے پہنائے جائے گا جو کسی مسلمان کی تاظیر کرتا ہے اس کو تسلی دیتا ہے اس کے غم کو باڑتا ہے جو ہماری استناحات ہے کہ غم باڑتا ہوتا ہے جوڑا ہے تاکہ جوڑا ہے جوڑا ہے وَلَمْ یہ جوڑا ہے جوڑا ہے جوڑا ہے ہاں جوڑا ہے باڑتا ہے اللہ تو چاہے جوڑا ہے سال چیزیں لے 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 کون ہے وَلَمْ وَفَاد کے بعد جنادہ اور جانے کے بعد بھی تحصیت کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لئے بھی آہل المیت باقاعدہ احتمال نہ کرے اعلانات جنسے ہوں تقاریر ہوں نہیں ہاں ملاقات آگے اقربا چند دن جہاں سے سفر سے دور درہ کام کا سفاری ہو کے ہوتے ہیں انہی دنوں میں ملاقاتی آئے جاتے ہیں جمع ہو گیا اتفاق ٹھیک ہے لیکن باقاعدہ کوئی اجتماع کی شکل نہ لگی گئے اور ایسے ہی اتفاق ہی آگئے ان میں کوئی عالم دین آگیا کسی نے کہا کوئی نصیر فرما دے اس نے اس میں واز کر دیا نصیر میں کر دی کوئی حرد نہیں لیکن باقاعدہ اس طرح کے اندلاز اور کانفرن سے رکھنا یہ درست نہیں جن کے ہاں غم پہنچا ہے ان کے لئے ہم دردیوں ہم دردیوں کی ایک شکل جب سیدنا جعفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا داد بھائی رسوہ بھوطہ پہ شہید ہو گئے ہاتھ دو کٹ گئے تھے اللہ نے اطلاع دی تھی کہ تیرے بھائی جعفر جس کے ہاتھ اللہ کی رضا کے لئے کٹے اللہ نے انہیں اس کے عوض دو پر دیئے ہے جس میں جس کی وجہ سے وہ جبت میں کچھ اُڑتے پھلتے اور چلتے پھلتے اس کے بدلے دو پر اس لئے جعفر تیار کہا جاتا ہے تیار یعنی اُڑنے واقع ہے تہران اُڑنے کمان ہے جب اُڑن کی شہادت کی اجتران ملی تو غم سے نکال ہو کر آگ مسجد میں آ رہے تھے لوگ بھی آ گئے تو ایک سوال تازیت کے لئے بیل جانا لوگوں کا آ جانا تازیت کے لئے ناجیز نہیں لوگ گمہ ہو گئے گھر تک اطلاع پہ ہو گئی جعفر کے وقت گزرنے پر آپ نے فرمایا اسنہو لعال جعفر تعاون فہنہو تد عداہم ما شغلہم جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانے کا مطلب کر دو اس لئے کہ ان کے ہاتھ تو ایسی خبر آ چکی ہے کہ وہ اسی میں ہی مصروف ہو کر رہ گئے وہ کہا کھائیں گے کہا بکائیں گے اسنہو لعال جعفر تعاوا کون ان کے گھر والوں کے لئے کھانے کا بندوست کر دو تو یہ ایک معاملت کی شکل ہے یہ اس کے لئے ان کے گھر والوں کے لئے کھانے کا بندوست کیا جائے کھانے کے لئے کھانے دن تک اسلام نے اس کی کوئی قائدہ نہیں لگا سیدہ انشاء رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کا امام خاری نے نکل کے سید خاری میں کہ کسی اقربہ وغیرہ کہ ہاں وفات ہو جاتی خواتیم کا اجتماع ہو جاتا کافی لوگ تازید کے لئے جمع ہو جاتا حدیث کے الفاظ ہیں کہ حتی تفرک نہ الا احرہ وخاص سطح جب اہستہ اہستہ سارے چلے جاتے گھر کے افراد اور خاص قریبی رسطدار باقی مجھ جاتے تو تلبینہ تیار کر کے ان کے گھر لے جاتے تلبینہ تیار کر کے ان کے گھر لے جاتے تلبینہ کیا ہے لبن دودھ کو کہتے ہیں لسیق لی رس ملا جاتا ہے یہ دودھ کے لی رس لبن دودھ میں آتا ڈال کر پکایا جاتا اور سو کی مصر اصلا اسے پی جاتا تھا عام کتابوں میں آپ اس کا تریمہ دلیہ کے نام سے دلیہ کا طریقہ کا حسن الہدہ کا حسن کہتے تھے یہ تلبینہ بھی دلیہ نما ہے کہ دودھ میں آٹا دلیہ میں تھوڑا گندم یہ لوگ دلیہ ہے وہ آٹے کی مثل نہیں ہوتا دانے کے کچھ ٹھکرے موٹے موڑے ٹھکرے کیے جائے تو وہ دلیہ ہے پیسائی ہو جائے رگڑائی ہو جائے تو وہ آٹا ہے انداز وہی تھا وہ تلبینہ دلیہ کے لیے بھی استعمال ہوا پھر اس میں شہد ڈال کر اسے سوک کی طرح پیا جاتا تھا یا نمکین ویسے ہی پیتا اور تریس تریس طریقہ تھا کہ روٹی الہدہ بنا کے انہیں ٹکڑے کر کے چوری بنا کے رکھا جاتا سرین برائی جاتی اوپر سے تلبینہ تو ام المنین سیدہ ایشا اسی طریقے سے جو تریس 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 کر کے اس میں سرین بنا کے تلبینہ شامل کر کے انہیں پیش کرتی اور فرماتی کل نمکھاؤ فَإِنِّي سَمِحْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں نے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو ہے یہ بیماروں کے دل کو تقویل پرچھاتا ہے اور غم گین کے غم کو سائل کر دیتا ہے غم یعنی برداش آ جاتی ہے گم کم ہو جاتا ہے تلبینہ کی خصوصیت ہے اس عزا کی تو جہاں یہ بات آئی تو یہ چیز بھی سمجھ میں آئی کہ اسلاف اہل المیت کو کس طرح کا کھانا پیش کرتے تھے تو ہمیں اس میں بھی احتیاط برت نہیں چاہئے ایسے کھانے نہ ہو شادی بیاء کھانے ترسل کی جاتی ہے ان میں خرقہ خیال رکھنا جائی کہا ہے دلیہ کی سلطہ دلیہ کی خصوصیت کو حر بات دے ذکر کرے گا یہ واقعہ نہیں اس موقع پر ہی دلیہ ہی مقاطر دلیہ کی دیگ برواقر کس قوم میں یا کس طویلے میں یا کس علاقے میں یہ ریوان پیدا جاتا ہے میرے بھائیت کے کھانے کا انداز بھی کوئی نمبر ایک اللہ اہلہ وخاص سطح وہ کھانا گھر والوں کے لیے یا ان کے انتہائی قریبی دور سے آئے ہوئے لوگ ان کا حق ہے یہ جتنے بھی جنازے میں کہے تدفریت کے وقت اعلان ہو جاتا ہے کھانے کا بند و مصر ہے یہ اعلان بھی خلاف شریعت اور اس اعلان پہ عمل کرتے ہوئے اہل علاقہ کا آ جانا یہ بھی خلاف شریعت ہے رسول احمد اور رب دعوز میں حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یا صحابہ کے ادوار میں اہل مید کے گھر جمع ہونا تنفیر کے بعد اور ان کا کھانے کا بند رس کرنا ہم اس کو نوحہ میں شمار کر دیں نوحہ بیم کرنا نوحہ کی علامت کرا دیتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں نوحہ کے لئے اس طرح احتمام کیا جاتا اور اس میں خوب رویا جاتا تو ہم اس کو نوحہ ہی میں شمار کرتے تھے کہ تدفیر کے بعد پھر مید کے دھر وہاں جمع ہونا اور کھانے احتمام اور کھانے نوحہ کرنے والوں پہ اللہ کی نبی لانت کی اور فرمایا جاہلیت کے امور میری امت میں رہیں گے کچھ ان میں سے ایک نوحہ ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم میری امت سے ختم نہیں ہوگی یہ رہے گی تو صحابہ اکرام جریب انہ دلدہ مجلی صحابی راتے ہم تو اس کو نوحہ ہی شمار کرتے تھے کہ پھر وہاں اس دلدہ اب خواص کو موقع دو گھر میں اب تقلیف ان وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے بلکہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی کھانا کھلا رہے تھے جب مقصد یہ ہے یہ کھانا تیار کر آیا ہے اہم مہیت اور اخر با کو پٹھا ہے اور خود کے ساتھ بل جائے اور اس طرح کہ وہ کھانا چھانے پیٹ بھر کے کھانے چھانے ان کے ساتھ یہ دی کہ وہی جب اتنی افرادی قوت جمع ہو جائے گی تو صاف جار ہے کہ وہ خود بھی کھڑے ہو جائیں کھرانے کری ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے اسلام نے کہا کیا کر رہا ہے آپ نے کہ ان کے لیے کھانے کا بند بس کریں انشاءاللہ یہاں سے اگلے خطبہ میں بات کو شروع کر گئے اللہ اللہ ہمیں عمل کی تفیق دا فرمائے بات 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 بات